مرنے سے پہلے باپ نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ بیٹا کبھی بھی بیری کا درخت اپنے دروازے کے آگے نہ لگانا کبھی بھی عورت کو راز نہ بتانا اور کبھی بھی کسی پلیس والے سے یاری نہ لگانا وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے کو تجسس ہوا کہ ان باطنوں کے پیچھے راز کیا ہے میں ضرور معلوم کروں گا اس نے دروازے کے آگے ایک بیری کا پودا لگا لیا اور ایک پلیس والے سے یاری لگا لی وقت گزرتا رہا وہ پودا درخت میں تبدیل ہو گیا اور پلیس والے سے یاری بھی اس کی گہری ہو گی ایک دن وہ ڈیرے پہ گیا اس نے وہاں بکرا زیبا کیا اور اس کا سر کاٹ کر ایک کپڑے میں لبیٹا جس پہ ہلکا بلکا خون بھی لگا ہوا تھا وہ لائے اور اس نے اپنی عورت کو دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں نے غصے میں ایک ایک آدمی کو قتل کر دے یہ اس کا سر ہے اس کو تم پیٹی میں چھپا دو اور یاد رہے کسی کو بتانا نہیں ایسا نہ ہو کہ میں غص جاؤں عورت نے کہا لائے دیجئے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی شام کو اس کی ایک سہلی آئی تو اس نے اس سے کہا دیکھو میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے ہی لگی ہوں لیکن تم کسی کو نہ بتانا کیونکہ تم میری اچھی دوست ہو میں تمہیں بتا رہی ہوں تم کسی اور کو نہ بتانا کہ میرے بندے نے قتل کر دیا سر کاٹ کے لائے وہ میں نے پیٹی میں رکھ دیا دیکھو میں نے تمہیں اپنا راز دیا تم کسی اور کو نہ بتانا عورت کہتی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں گی بھلا تم تو میری بڑی اچھی دوست ہو وہ نکلی دوسرے گھر میں گئی تو اسی طرح اپنے خاص دوست کو جا کے اس نے بھی یہ بات بتا دی تمہیں بتانے لگی ہوں تم کسی اور کو نہ بتانا کیونکہ وہ بھی میری بہت اچھی دوست ہے تم بھی میری بہت اچھی دوست ہو صرف تمہیں بتا رہو اسی طرح ایک ایک کرتے کرتے شام تک پورے گاؤں میں بات پھیل گی رات ہوئی نہیں تھی کہ پلیس والا گاڑی لے کے اس کے دروازے پہ پہنچ گیا اور دروازے پہ جیسی پہنچا اور باہر سے دروازہ کھرکایا فلانے باہر نکل ہمیں پتا چلا کہ تو نے قتل کی ہے جیسی وہ بندہ گھر سے باہر نکلا تو گھر کے آگے بیری کا درخت تھا اب اس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی پنجاب کے لوگ دھیاتوں کے لوگ آج بھی جانتے کہ پگڑی کی کیا عزت ہوتی ہے جیسی وہ دروازے سے باہر نکلا تو ہوا کا جھونکا آیا اور بیری کی ٹینی نیچے سے جو گزری اس کی پگڑی کو کانٹے لگر پگڑی ساروں کے سامنے نیچے گر گی یعنی کہ ساروں کے سامنے اس کی پگڑی نیچے گر گی اس کی عزت خراب ہوگی اور جیسی وہ باہر نکلا تو پلیس والا جو اس کا دوست بناوا تھا اس نے اس کو گردبان سے پکڑ لیا اس نے بلا تو نے قتل کی ہے بتا کہ اس کا سر کھا ہے اس نے کہا کہ سب ٹھنڈے ہو جو میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا سب کچھ دکھاؤں گا بھی صحیح لیکن دو منٹ سبر کرو میری بات سن لو لوگوں نے کہا بھئی سنو کیا بات ایک تم قتل کر کے آئے ہو ابھی ہمیں کہہ رہے تم بات بھی سناؤگے اس نے کہا بھئی دیکھو میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے نصیت کی تھی بیٹا کبھی اپنے دروازے کے آگے بیری نہ لگا نا وہ میں نے لگائی دیکھو جب میں باہر نکلا تو سب سے پہلے ہوا کا جھونکا یار اس بیری نے میری پگڑی اتار پھینکی ساروں کے سامنے میری عزت خراب کر دی دوسرہ اس نے کہا تک کبھی عورت کو راز نہ بتانا میں نے راز اپنی گھر والی کو بتایا اس نے دیکھو شام تک سب کو پتا چل گیا اور میں فز گیا اور اس نے تیسری بات کہی تھی کہ بھی پلیس والے سے یاری نہ لگانا دیکھو آج یہ یار جو میرا بارہ تیرہ سال سے یار تھا اسی نے سب سے پہلے آکے میرا گردمان پکڑا یہاں تک کہ مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا معاملہ ہے پھر وہ گیا اندر سے اس نے پیٹی کھولی اور جا کے وہ بکرے کی سری لے کے آیا اور اس نے دکھائی کہ یہ یہ وہ سارا ماجرہ ہے کہ میں ان رازوں کو جاننا چاہتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے نصیت کیوں کی اور آج میں جان چکا ہوں کہ نصیت کیوں کی میرے بھائی عورت کا تعلق اس لیے کہ وہ ایک کمزور ذات یہ نہیں کہ وہ بے وفا ہے یہ کہ وہ کمزور ذات ہے اس کے دل میں زیادہ بات مضبوط رہتی نہیں وہ حل کسی کسی کے ساتھ کرتی ہے وہ کسی کے ساتھ کرتی ہے اور بات پھیل جاتی ہے پلیس والے سے یاری اس لیے نہیں تو وہ بے وفا ہوتے ہیں ان کا اہدی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے فرض حقیقت بھی ایسی ہے اگر وہ اپنے فرض سے کتائی کرنے لگ جائے تو ان کے اپنے لوگ برے بن جائے وہ ان کے اپنے لوگ قاتل بن جائے ان سے حلف لیا جاتا ہے کہ آپ کا اگر باپ بھی غدار ہو تو اگر آپ کا باپ بھی مجرم ہو